اسلام علیکم ویلٹم ٹو مسلیمز پلیٹ فارم یوٹیوب فیملی آج کے وڈیو میں ہم فورن پولیسی کے ڈیٹرمنٹس کے بارے میں جانیں گے جو کسی بھی ملک کی فورن پولیسی پر اثر انداز ہوتے ہیں ناظرین فورن پولیسی کے حوالے سے ہم آلرہی ڈیٹیلز کے ساتھ وڈیوز بنا چکے ہیں ان وڈیوز کا لنک آپ کو اس وڈیو کی ڈسکرکٹن میں مل جائے گا تو چلیں آج کی وڈیو کا آغاز کرتے ہیں ناظرین کسی بھی ملک کی فورن پولیسی کے دو میجر فیکٹرز ہوتے ہیں پیسٹ ون انٹرنل فیکٹرز اور سیکنڈ ایس ایکسٹرنل فیکٹرز ان دونوں فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی ملک کی فورن پولیسی ترتیب دی جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم انٹرنل فیکٹرز کے بارے میں جانتے ہیں ناظرین انٹرنل فیکٹرز سے مراد وہ فیکٹرز ہیں جو کسی بھی سٹیٹ کے اندر یعنی اس سٹیٹ کی تیریٹوریل باؤنڈرز کے اندر رونما ہوتے ہیں جو اس سٹیٹ کی فورن پولیسی پر اثر انداز ہوتے ہیں انٹرنل فیکٹرز میں پہلا فیکٹر ہے جیوگرافی ناظرین جیوگرافی کسی بھی ملک کی فورن پولیسی کا سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے جیوگرافی کسی بھی سٹیٹ کا ایک نیچرل ایلیمنٹ ہے جو کہ سٹیبل اور پرمنٹ ہوتا ہے اور ہر سٹیٹ کو اپنے جیوگرافی کے مطابق اپنی فورن پولیسی ترتیب دینی ہوتی ہے نیپولین کا کول ہے کہ کسی بھی ملک کی فورن پولیسی کا تائین اس کے جیوگرافی سے ہوتا ہے یعنی جس ملک کی جیوگرافی بہترین ہوگی اس ملک کی اتنی ہی زیادہ ایمپورٹنس ہوگی ناظرین جیوگرافی سٹیٹ کے نیشنل انٹریسٹ یا گولز کو فلفل کرنے میں سٹیٹ کی زمین کی فرٹیلٹی کلائیمٹ اور لوکیشن بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے اب لینڈ لوکڈ کنٹریز مثال کے طور پر افغانستان بھٹان نیپال وغیرہ اکانومیکلی اور پولیٹیکلی بہت زیادہ پاروفل نہیں بن سکتے کیونکہ انہیں ٹریٹ کے لیے دوسرے ممالک پر ڈیپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے اس کے علاوہ جیوگرافی کا کسی ملک کی واسر ٹرائٹیجی پر ڈائریکٹ ایمپیکٹ ہوتا ہے دوسرا فیکٹر ہے سائز ناظرین کسی بھی سٹیٹ کی ٹرائٹری یا لینڈ جتنی بڑی ہوگی اس کا انٹرنیشنل سسٹم میں انفلینس بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا کیونکہ ٹرائٹری جتنی زیادہ ہوتی ہے اس میں نیچرل ریسورسز بھی اتنا ہی زیادہ ہوتے ہیں تو نیچرل ریسورسز اس سٹیٹ کی پاور کو بڑھاتے ہیں اس لیے جتنی بڑی ٹرائٹری ہوگی تو اس کی انفلینس بھی امومن اتنے ہی زیادہ ہوتی ہے دوسرا فیکٹر ہے پاپولیشن ناظرین جس کنٹری کی پاپولیشن زیادہ ہوگی اور وہ انٹیلیجنٹ ایجوکیٹڈ اور ویلٹ سکلڈ ہوگی وہ سٹیٹ کی پاور میں اضافہ کرے گی اس کے برقص اگر کسی سٹیٹ کی پاپولیشن زیادہ ہے لیکن وہ ایجوکیٹڈ اور ویلٹ سکلڈ نہیں ہے تو یہ سٹیٹ کے لیے کترناک بھی ثابت ہو سکتی ہے چوتھا فیکٹر ہے کلچر اینڈ ہسٹری سکافت لوگوں کو اپنے اردگرد کی چیزوں کو دیکھنے سوچنے اور سمجھنے کی طریقے فراہم کرتی ہے کلچر میں لباس زبان مذہب رسومات آداب وغیرہ شامل ہوتے ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے فورن پالیسی ترتیب دی جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کسی ملک کے ساتھ ریلیشنز قائم کرتے ہیں اور اس کا کلچر آپ کے ملک کی کلچر سے ریلیٹ کرتا ہے آپ سے ملتا ہے اور ہسٹری میں بھی ان کے ساتھ ریلیشنز اچھے رہی ہوں تو آپ کے نیشنل انٹرسٹ پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں پانچوان فیکٹر ہے ایکانومک ڈویلپمنٹ اب اگر کوئی سٹیٹ ایکانومکلی ڈویلپڈ ہے ایکانومکلی سٹرونگ ہے تو اس کی فورن پالیسی بھی سٹرونگ ہوگی انفلینس کرے گی اس کے برقص اگر کوئی سٹیٹ ایکانومکلی ویک ہو تو اس کی اتنی انفلینس نہیں ہوگی مثال کے طور پر ایک سٹیٹ ایکانومکلی سٹرونگ ہے تو وہ ایزیلی دوسری سٹیٹ جو کہ ویک ہے اسے ایڈز دے سکتی ہے اسے امداد دے سکتی ہے لانچ دے سکتی ہے تو اس طرح دوسری سٹیٹ کو اپنے تابع کر سکتی ہے اس کے برقص اگر کوئی سٹیٹ اکانومیکلی ویک ہو تو اس کا اثر اور سوخ بھی کام ہوگا اس کی فورن پولیسی بھی ویک ہوگی چھٹا فیکٹر ہے پولیٹیکل سسٹم ناظرین پولیٹیکل سسٹم کسی بھی ملک کی فورن پولیسی پر بہت زیادہ ایفیکٹ کرتا ہے اب پولیٹیکل سسٹمز دو قسم کے ہیں نمبر ون ڈیموکرائٹک سسٹم اگر کسی ملک میں ڈیموکرائٹک سسٹم ہوگا تو وہ ملک اپنی فورن پولیسی اچھے طریقے سے ترتیب دے سکتا ہے کیونکہ اس میں عوام کے رائے بھی شامل ہوتی ہے جبکہ ڈکٹیٹرشپ میں بہت سے مسائل آ سکتے ہیں کیونکہ اس میں عوام کے رائے شامل نہیں ہوتی کہ عوام کیا چاہ رہی ہے اس میں ایک پرسن خود فیصلے کرتا ہے اس طرح فیصلے صحیح سے نہیں ہو پاتے اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ساتھوں فیکٹر ہے لیڈرشپ اگر کسی سٹیٹ کا لیڈر اچھا ہوگا نہ ڈر ہوگا بہ اثر ہوگا تو اس ملک کی فورن پولیسی بھی مضبوط ہوگی اس کا اثر اور سوخ بھی زیادہ ہوگا اس کے برقص اگر لیڈر درپوک ہوگا تو فورن پولیسی بھی اچھی نہیں ہوگی آٹھوں فیکٹر ہے سوشل سٹرکچر سوشل سٹرکچر بھی فورن پولیسی پر اثر انداز ہوتا ہے جس سٹیٹ میں انٹرنل کنفلیکٹس ہوں گے سیول وارز ہوں گی یونٹی نہیں ہوگی تو فورن پولیسی کمزور بنتی ہے جس سٹیٹ میں یونٹی ہوگی جو سٹیٹ ویل ڈسپلنڈ ہوگی اس کی فورن پولیسی اتنے ہی اچھی اور سٹرانگ ہوگی نوہ فیکٹر ہے ملٹری کپیبیلٹیز اگر کسی ملک کی ملٹری سٹرانگ ہوگی تو وہ سٹیٹ اتنے ہی زیادہ سٹرانگ ہوگی کیونکہ آرمی سٹرانگ ہوگی تو اس ملک کی باؤڈرز سکیور ہوں گے اس کی تیعٹریل باؤنڈریز بھی سکیور ہوں گی اور وہ ملک ٹریڈ کی طرف فوکس کرے گا اور اپنی اکانومی مضبوط کرے گا ناظرین اب ہم ایکسٹرنل فیکٹرز کے بارے میں جانتے ہیں ایکسٹرنل فیکٹرز سے مراد وہ فیکٹرز ہیں جو کسی بھی سٹیٹ کے باہر یعنی اس کی تیعٹریل باؤنڈریز کے باہر رونما ہوتے ہیں ایکسٹرنیل فیکٹرز میں پہلا فیکٹر ہے انٹرنیشنل سسٹم اور پاور سٹرکچر ناظرین انٹرنیشنل سسٹم ہر ملک کی فارن پالیسی پر اثر انداز ہوتا ہے اب وہ انٹرنیشنل سسٹم چاہے یونی پولر ہو یا بائی پولر ہر ملک اس کے اکارڈنگ اپنی فارن پالیسی ترتیب دیتا ہے اب گولڈ وار میں دنیا بائی پولر تھی یعنی دو سپر پاورز تھیں USA اور سوویت یونین تو ہر ملک نے اس کے اکارڈنگ اپنی فارن پالیسی ترتیب دی اور ممالک کو اپنی فارن پالیسی کی ڈائریکشن تبدیل کرنے میں کافی مشکل آتی تھی آج کے دور میں دنیا یونی پولر ہے یعنی ایک سپر پاور ہے یعنی USA تو تمام ممالک اس کے مطابق اپنی فارن پالیسی بناتے ہیں تمام ممالک ایون چائنہ بھی فارن پالیسی بناتے ہوئے USA کو کنسیڈر کرتا ہے اس کے علاوہ پاور کا بھی بہت زیادہ رول ہے جو سٹیٹ جتنی زیادہ پاورفل ہے تو اس کا انٹرنیشنل سسٹم میں اتنا ہی زیادہ انفلوینس ہے دوسرا فیکٹر ہے انٹرنیشنل لا انٹرنیشنل لا کسی بھی سٹیٹ کی انڈیپینڈنس پر اثر انداز ہوتا ہے ہر سٹیٹ انٹرنیشنل لا کے باؤنڈ ہوتی ہے ہر ملک کو اپنی فارن پالیسی بناتے ہوئے انٹرنیشنل لاس کو فالو کرنا پڑتا ہے کوئی ملک ان لاس کے گینسٹ نہیں جا سکتا یعنی تمام امالک انٹرنیشنل لا کو فالو کرتے ہوئے ایک دوسرے سے انٹرنیشن کرتے ہیں تاکہ انٹرنیشنل لا کی وائلویشن نہ ہو دوسرا فیکٹر ہے انٹرنیشنل ارگنیشنز انٹرنیشنل ارگنیشنز ہر ملکی فارن پالیسی پر انفلوینس کرتی ہیں یعنی ارگنیشنز ایک ملکی فارن پالیسی کو ڈائریکشن دیتی ہیں اب مثال کے طور پر یو این او جس کے ایک سو ترانوے میمبر کنٹریز ہیں ایک سو ترانوے ممالک نے اس کو ریٹیفے کیا ہے جس کا مقصد انٹرنیشنل پیس قیم کرنا ہے تو تمام میمبر کنٹریز کو فارن پالیسی بناتے ہوئے یو این او کے رولز اینڈ رگولیشنز کو فالو کرنا ہوتا ہے چوتھا فیکٹر ہے الائنسز ہر ملک اپنے آپ کو سکیور اور بیرونی خطرات سے نپنے کے لیے مختلف الائنسز بناتا ہے یا مختلف الائنسز کا پارٹ بنتا ہے مثال کے طور پر نیٹو اب نیٹو میں جتنے بھی میمبر کنٹریز ہیں انہیں اپنی فارن پالیسی اسی کی مطابق ترطیب دینی ہوتی ہے نیٹو کی رولز اینڈ رگولیشنز کو فالو کرنا ہوتا ہے پانچوں فیکٹر ہے ملٹری ہر ملک اپنی ملٹری کو سٹرونگ بناتا ہے جب دو ممالک کے درمیان کنفلکٹس ہوں جب نیگوشیشنز سے حالات ٹھیک نہ ہوں اور کنفلکٹس بڑھ جائیں تو ملٹری کا یوز کیا جاتا ہے جس ملک کی ملٹری جتنی زیادہ سٹرونگ ہے وہ اتنا ہی زیادہ سکیور ہوگا اور انٹرنیشنل سسٹم میں اس کا اتنا ہی زیادہ اثر اور سوخ ہوگا یہ تھی ماری آج کی وڈیو ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ